موسیقی 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 اس کے علاوہ بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کی چانسٹری بلڈنگ کرس سے کم قیمت پر بیچنے کے سکینڈل کا مدے مقابل میں انکشاف شفافیت پر اہم سوالات اٹھ گئے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا شدید رد عمل کئی افراد نے پاکستان کا قیمتی اساسہ زیادہ قیمت پر خریدنے کی پیش کش کر دی وفاقی حکومت کا جی ٹی وی سے رابطہ حکومت نے اسکینڈل کے بارے میں اپنا کیا رد عمل دیا ہے آج مدے مقابل میں اسکینڈل کے بارے میں اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ نیپ ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں نیپ قانون ترامیم کیس اور فوجی افسران کی مبینہ کرپشن پر چیف جسٹس عمر اطا بندیال اور جسٹس منصور علی شاہ کے اہم ریمارکس کیس کا فیصلہ کب تک متوقع اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر محسن عزیز صاحب ان کو آج کے پروگرام میں ویلکم کریں گے کلاس صاحب ہمارے ساتھ وہ کچھ دیر میں موجود ہوں گے یہ جو توشہ خانہ ہے اس کی خبر آپ نے بریک کی تھی اور توشہ خانہ کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا کون سے گفٹس ہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ جو بیسک اس کی اویرنس تھی وہ آپ کے پروگرامز اور آپ کے یہ خبر بریک کرنے سے ملی تھی یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آج اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ ایک سامنے آیا ہے which is a practical ایک سٹیپ سامنے آیا ہے کہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ جی ریکارڈ منگوایا جائے اب ایک تو تھوڑا سا اس ٹائم ڈیوریشن کے پہلے نور عالم صاحب ساتھ سال کا مانگ رہے تھے محسین عزیز صاحب نے کہا کہ دس سال کا ہے اور ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا جانا چاہیے انہوں نے انسسٹ کیا دس کیوں نہیں بیس دس کیوں بیس سال کیوں نہیں تھوڑا سی اس کی بارے میں چلیں اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو ہمارے پاس میرے پاس 23 years کا ریکارڈ تو ہے یہ سرکاری ریکارڈ ہے یہ 1990 سے لے کے ہمارا کام ہے ریپورٹر کا کام ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے شرفہ کے نام ہیں کئی دفعہ ہم ریپورٹ کر بھی چکے ہیں بہت سار چیزیں ریپورٹ ابھی ہم نے کی بھی نہیں ہے تئیس سال کا تو میرے پاس ہے ان کو پتہ کہاں سے منگوانا چاہیے چلیں ٹھیک ریکارڈ آ جائے گا اچھی بات ہے دس سال کا منگوانا چاہیے پانچ سال کا بتائیں یہ چیزیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 23 years کا اس میں بڑے بڑے شرفہ کے نام ہیں کچھ ہم بتا بھی چکے ہیں بہت سارے بتانے والے بھی ہیں صاحب زدہ یکوب علی خان صاحب کے بھی جو پاکستان کا فارم منسٹر ہیں ان کے بھی ڈیٹیل سو اٹس اے لانگ ڈیٹیل انیس سو نوے کے بعد کی سارا کچھ اس وہ کہنا عمرو ایار کی زمبیل تھی نا زمبیل میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس میں جو اہم چیز جو اصل کام ہوئے نا وہ باقی تو آ چکے ہیں یا آئیں گے آنے چاہیے دوہزار آٹھ کے بعد جنہ مشرف کے پیریڈ تھا شوکلزیز کے پیریڈ تھا سب سے زیادہ ت تحف ان کے دور میں کروڑوں روپے کے تحف ہیں جن کی ڈیٹیلز ہم کئی دفعہ دے بھی چکے ہیں پھر زرداری صاحب اور گلانی صاحب والا دور تھا اس میں بھی زرداری صاحب نے بی ایم ڈیو بلا بلا گلانی صاحب نے توفے تحف ترکش لیڈی والا ہار وہ بھی ہوئے سارے ہوئے اس میں چیزیں ہیں مین جو پیریڈ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا چل رہا جو چھپا لیا حکومت نے جب محسن عزیز صاحب پبلک اونٹس کمیٹی کے ممبر ابھی آئیں گے ان سے ریکویسٹ کر کے سوالات بھی پوچھیں گے اور یہ بڑے ایکٹیو اور بڑے مطلب مجھے بڑے پسند ہیں ذاتی طور محسن عزیز صاحب سینیٹر ساتھ موجود ہیں اور میں یہ ایک ایک چیز کا افسوس ہے دکھ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے ان جیسے یہ سینیٹرز جو تھے میں نے کیونکہ فنانس کمیٹیز اٹینڈ کی ہیں میں جاتا رہا ہوں میں نے ان کو سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کو وزیر بنانا چاہیے تھا جن میں کپیسٹی تھی انٹیل اپنیاں ہو سکتی ہے ان فیور آپ محسن عزیز صاحب کہ یہ بڑے ذاتی طور پر جیسے میرا کہ مجھے پسند ہیں وہ ریزن وہی ہے کہ میں نے ان کے پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے اور شاید خان صاحب کے ان کو وزیر نہ بھیانے کی ریزن بھی یہی ہوگی کہ میڈیا کے لوگ ان کو پسند کیوں کرتے ہیں آنے لائٹر نوٹ باقی ڈیٹیل میرا خیال ہے محسن عزیز صاحب سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں جی 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 پی ایسی میں کیا ہوا جی محسن صاحب آپ کو ویلکم کریں گ محسن عزیز صاحب ایک تو بڑا اچھا یہ ایک فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا توشاہ خانہ توشاہ خانہ بہت اس کے پر بات ہوئی نور عالم صاحب سات سال کا ریکارڈ کرے تھے آپ نے انسسٹ کیا کہ نہیں جی یہ طلب کیا جانا ہے یہ دس سال کا تو اس سے پیچھے کا ریکارڈ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یا آپ کوئی پلان ہے کہ انسسٹ کریں گے کہ ذرا بیس سالوں کا ریکارڈ نکالیں تینکیو بہتی ایک تو میں ابھی ثواہ سن رہا تھا کلاسہ صاحب کی مربانی وہ مجھے اچھا الفاظ میں یاد کرتے ہیں اللہ ہم کی خوش رکھیں اور میں تو بس پارٹی کا قادم ہوں جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اپنی خدمات حاصل کروں گا تو سخانہ کے جہاں تک تعلقے دیکھیں جی اس میں ہمیں کوئی چھپنے کی بات ہے نہیں لیگل بات ہوئی نہیں ہے میں نے تو خود اس میں ایک کالنگ اٹینشن چینٹ میں اور ایک کوئیسن بھی ڈالا تھا سٹارٹ کوئیسن جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پچھلے بیس سال کا آپ ریکارڈ دیں اور ہمیں اس میں کوئی چھپنے کی بات ہے نہیں لیکن مجھے جواب اس کا یہ ملا کے بھی یہ ہم اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایک سٹریٹ کی سیکرٹ ہے اور یہ ابھی میں نے کوئی تین مہینے پہلے یہ یعنی آج کی حکومت جو اس میں ڈالا تھا بہرحال اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کی ذکر ہوا تھا آج تو میں نے ان کو کہا پہلے تو میں نے یہ کہا کہ پندرہ سال کا کم از کم آپ ریکارڈ دیں تاکہ تین حکومتیں ہیں ایک پیپرس پارٹی کی ہے ایک نون لیڈ کی ہے اس کے بعد ہماری ہے اور اس میں تاکہ پتہ چلے کس نے کیا لیا کس نے نہیں لیا اور انہیں خیر بہرحال اس کو ابھی دس سال بھی کیا لیکن جب جواب اگر آ گیا تو میں ضرور اس میں اس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کم از کم اگر اور کچھ نہیں ہے تو دو ہزار پانچ سے دو ہزار سے دیکھنا چاہیے اور خاص طور پر جو مختلف ادوار ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایسے آئے اب بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو جہاں تک معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی اس کی پرائز کی اسیسمنٹ کرتی ہے اور ٹین پرسنٹ پرائز میں مل جاتے ہیں یہ جو طواعف حکومت سے کسی بھی غیر حکومت جو کوئی ڈگریٹری آتے ہیں وہ طواعف دیتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں یہ مل جاتے ہیں لیکن بی ٹی آئی نے البتہ یہ ضرور کیا کہ اس کی جو ٹین پرسنٹ تھا اس کو پڑھا کے میرا خیال ہے اس کو پینتیس پرسنٹ کر دیا کہ ایک تو اس کی جو تحائف ہے اس کی قیمت کا جو بھی اندازہ لگایا جائے گا جو بھی اسیسمنٹ دکی جائے گا اس کے انسٹیٹ آف ٹین پرسنٹ اس کا تھرٹی فائی پرسنٹ دیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ اس میں تو ایسے بہت سارے تحائف ہیں جو کہ فر ایساپل گاڑی کی ہے اس میں آئے ہیں کارز آئی ہیں یا کلٹ پروف وہیکلز آئی ہیں وہ تو رولز میں موجود بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو تو آپ ڈسپوز آف کر بھی نہیں سکتے وہ بھی اس ملک میں جو ہے ڈسپوز آف ہوئے اور اس کے جو پیسے بھی دیئے گئے وہ پیسے بھی جو ہے نا کسی اور کے اکاؤنٹ سے آئے اور یہ جو ہے نا یہ تحفہ جو ہے کسی اور نے لیے اسی طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئی تھی جس طرح کہ ایک ٹرکی کی فرس لیڈی نے ایک سلاب جب یہاں پہ آئے تھا تو بجائے توشہ خانے کے وہ ڈریکٹ جو ہے پی ایم ہاؤس میں بلکہ اس کی جو گھر ہے بلکہ جو ذاتی گھر ہے پی ایم صاحب کو وہاں لینڈ کیا اور بعد میں جب اس کے اوپر اعتراض ہوا تو توشہ خانے کے طروح اس کو بہت ہی کم قیمت میں خریدا گیا تو اس میں ہمیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کچھ پانے کی بات ہے وہ جو پیسے آیا ہے وہ بلکل ڈکریر کیا گیا ہے اور پورا جو ہے اس کو ایک لیگل طریقے سے اس کا ٹرانسیکشن ہوئی ہے کوئی اس میں اللیگالٹی نہیں ہے محسن صاحب آپ نے بڑا یہ تفصیل سے تھوڑا ایشو سمجھایا ہے سر ایک دو چیزیں ہیں سر میں بھی آپ پتے پارلیمنٹ کور کرتا ہوں کمیٹیز کور کرتا ہوں بس کوئی سال مجھے بھی ہو گئے انہی چیزیں کو دیکھتے ہوئے اس وقت مجھے یاد ہے کہ پہلے یہ سارے یہ توشہ خانے کا ریکارڈ جو ہے قوم اسمبلی میں بھی وہاں سوال یہ وقفہ سوالات میں جمع ہوتا تھا یا کمیٹیز جو ہیں منگواہ لیتی تھی اور کیبنیٹ ویان ان کو بلکل وہاں پہ پیش کرنے کا یہ تھا ان پہ لازم تھا کوئی سیکریسی نہیں تھی یہ کام شروع ہوا تھا دو ہزار سترہ میں جب کلسوم یہاں پہ پروین صاحبہ تو یہ مرہومہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے انہوں نے ایک سوال ڈالا تھا نواز شریف صاحب اس وقت پرمیسٹر تھے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ اب تفصیل دیں پچھلے پانچ سالوں کو توشہ خانے کی تو اس وقت کیبنیٹ ویان نے لکھ کر بھیجا تھا سینٹ آف پاکستان کو سینٹیز سپریم اتھالٹی ان وقت یہ ہم آپ کو نہیں دیتے کیونکہ یہ یہ قومی راز ہیں سیکریٹ ایکٹ انہوں نے آگر جنہ مشرف کے دو دور کا دو ہزار دو کا سیکریٹ ایکٹ جو انفرمیشن ایکٹ تھا اس کو بنیاد بنایا کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپ کی انفرمیشن نہیں دیں گے سیکریٹ ہیں خیر وہ نہیں دی انہوں نے جب آپ کی حکومت ہے سر مطلب امران خان صاحب ہے جن سے ہم زیادہ ٹرانسپرنسی کی یہ امید رکھتے تھے کہ وہ ان سے بہتے رہیں خان صاحب نے بھی ایکزیکٹلی وہی پلی لے لی تھی اور انہوں نے بھی وہاں پہ یہ عرفان صدیقی صاحب نے سوال ڈالا تھا جیسے اب آپ نے ڈالا ہے تو ان کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا خان صاحب کے دور میں یہ سیکریٹ چیزیں ہم شیئر نہیں کریں کہ خان صاحب نے عدالتوں کو بھی یہی بتایا تھا یا اس میں اسلام آباد آئی کورٹ میں یہ سیکریٹ ہیں سر تو سیکریسی کا کھیل تو پھر یہ سارے کھیلتے ہیں سر نوازشری صاحب بھی کھیل گئے تو عمران خان صاحب بھی کھیل گئے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو کیابنٹ امین دے دے گا ساری چیزیں پی ای سی کو یا وہی جواب آئے گا کہ بھائی صاحب یہ تو سیکریٹ ہے قومی راز ہے ہم آپ انہیں بتا سکتے دیکھئے آپ کا سوال بہت اچھا ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے اس میں تو ایک تو جب جواب آئے گا اگر جواب آئے اور ہمیں اس میں کوئی خائف ہونے کے ضرورت نہیں لیکن میں ضرور اس وقت سوال یہ کروں گا کیونکہ میرے پاس وہ قویشن موجود ہے جب میں نے ڈالا تھا آج سے تین یا چار مینہ ماہ پہلے تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا تو میں انہوں سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایک سینیٹر کو ایک سینیٹ کا جو ہے جو باڈی ہے اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پبلک اکاؤنٹ کبیٹی جو ہے اس کو آپ نے جواب دیا تو آیا پبلک اکاؤنٹ کبیٹی جو ہے وہ آیا سینیٹ سے بالاتر ہے یا کم ہے اس لیے جو ہے نا ایک تو یہ سوال دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں صحیح بجا فرمایا کہ اس میں کیا تو یہ میں نے ایک دفعہ یہ بھی کالنگ اٹینشن ڈالا تھا کہ یہ جو توفے ملتے ہیں اس میں وہ نوادرات ایسر کی کچھ چیز ہے جو کہ پرائمیریشن ہاؤس کی یا پریزنٹ ہاؤس کی زیلت بن جائے یعنی ایک سٹیٹ دیس ہاؤس میں وہ چیز سجائی جائے کوئی پینٹنگ ہے یہ کوئی ایسی ایسی چیز ہے کوئی انٹیک ہے کچھ ہے لیکن باقی جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو پوری آکشن ہونی چاہیے اور آکشن کے ذریعے جو بھی اس پہ جو ہے آتا ہے اور اچھا جو بٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ اس کے پیشک کرائیٹیریہ اس کا فکس ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ اس میں بٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکس پیئر ہیں جو کہ جن کا ڈول جو ہے ٹیکس ریکارڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی شک آئیں اور بٹ میں بٹ میں محسن بھائی آپ نے بھی اچھی بات کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے ہم نے دوسری طرف انڈیا میں دیکھا ہے سر ویسے تو ہم کمپیٹ کرتے رہتے انڈیا کے ساتھ ان کا ہم سے مقابلہ چلتا رہتے ہماری مہا بھارت ان سے چلتی رہتی بہت ساری چیزوں پہ لیکن رندر یا مودی صاحب کا ایک وہ کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو کتنے اتنے سارے کروڑے روپے کے ان کو تحف ملے اور انہوں نے گھر لے کر نہیں گئے انہوں نے وہ چیریٹی تھی جو بھی تھی بیچ کے انہوں نے وہاں پہ ہندوستانی عوام کے لیے انہوں نے کہا جناب ان کی ویل فیئر پر خارج کرے تو ہمارے اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے نوازشری صاحب ہے وہ تحف گھر لے گئے فروق لگاری صاحب لے گئے شوک عزیز صاحب لے گئے یہ میرے پاس ساری ڈیٹیلز پڑھئی ہیں میرے سامنے میں اس لے کہہ رہا ہوں اس کے بعد یہ چودی شجاعت ہے وہ لے گئے جنرل مشرف لے گئے گلانی صاحب زرداری صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب راجہ پروید اشرف صاحب لمبی لیسٹ ہے سر تو ہمارے لیڈروں جو ہیں وہ ٹمٹیشن کا کیوں شکار ہو جاتے ہیں سر کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے پیسہ دی ہے ملک کے بادشاہ ہیں یہ بادشاہ جو تھے یہ تو بیت المال کا مال سمجھا جاتا تھا تو یہ کوئی گھڑیاں لے جاتا ہے سر جیسے آپ نے کہا کوئی ابھی وہاں پہ ان کے زرداری صاحب کی طرح کوئی بی ایم ڈبلیو لے جاتا ہے گلانی صاحب کی طرح وہ نیکلس لے جاتا ہے تو سر ہم تو بڑا اپنے آپ کو بھارت کا مقابلہ میں اٹھا کے رکھتے ہیں انڈین پرائیم سٹر جو ہے وہ ساری چیزیں توشہ خانے کی وہ جمع کروا کے وہ کہتے ہیں بیچ بچا کے عوام پر لگیں ہمارے والے کہتے ہیں ہماری اپنی غربت نہیں دور ہو رہی ہم عوام کی کیسے کریں سر تو یہ رویہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آکشن کروائیں گے یہ تو نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہ ایک مومنٹ آج سے ڈھائی تین سال پہلے چلی بھی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں یہ کہاں پہ سبسائیڈ ہو گئی کیونکہ یہ مومنٹ ایک چلی تھی کہ جس میں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں انڈیا کے طرق پہ یہاں پہ بھی وہ پیسہ آئے اور وہ پیسہ جو ہے غربات کیلئے وہاں استعمال ہو یہ ایک مومنٹ چلی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہم اس وقت گورنمنٹ میں تھے اور اس وقت بھی جس طرح یہ جوابات ہی نہیں ملتے تھے اور ساتھ ہی کہا جاتا تھا کہ یہ سٹیٹ سیکرٹ ہے یہ بات بلکل آپ بجاہ فرماتے ہیں اس طرح ہونا اسی طریقے سے چاہیے کیونکہ جو غریب موالک ہیں اور خاہ اور امیر موالک کے بھی اس میں یہی بات ہے کہ جب تہائیب دیے جاتے ہیں تو اس میں اس طریقے سے یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ٹرانسپرینسی بھی اس میں ہو اور یہ بہرحال اس کے میں مجھے معلوم بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے رابیہ آپ سے آپ کو فیدہ اٹھاتے پوچھنا چاہ رہے اکناہ سیچویشن پہ کیونکہ آپ کو پوری اکانومی پہ بڑی گریفتے ہیں میں اکانومی بھی پوچھنا چاہوں گی محسس صاحب دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب سے سب کو بڑی توقعات تھی اور جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ توشہ خانہ کے والے سے بہت بات بھی کرتے تھے تو جس طرح آپ نے بڑے موبہم سے انداز میں کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا وہ مومنٹ دو تین سال پہلے اٹھی اور پھر کہاں رک گئی عمران خان صاحب کو تو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا ان کو تو اس چیز کو اپنے فیور میں ان کیش کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر کانون سازی اس میں جو سیکرسی کا ایلمنٹ ہے اس کو اٹھا کے باہر پھنگنا چاہیے تھا کیونکہ یہ سٹیٹ تو سٹیٹ ایک ریلیشن ہے اور اس میں سف پسینٹیج بڑھا کے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ریسنٹ سکینڈل ہے وہ عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کی گھڑی گئی ہے تو آپ کو نہیں ربتا کہ جس طرح کا ٹرانسپرینسی کلیم عمران خان صاحب سے کیا کرتے ہیں یا ان سے جو توقعات ہیں اس میں ان کو تو سب سے پہلے اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اور کوئی ریمیڈیز کی نکالنی چاہیے تھیں میں آپ کو پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ لیکن کبھل کم یہ اپرومیٹ ضرور ہوئی کہ ٹین سے اس کو ٹھرڈی فائی پرچنٹ کیا گیا لیکن دیس پوز نوٹ انہو اب جو ہے اس کو تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اس میں یہ کمیٹی ہر جانی چاہیے اور سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ تحائق جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں آنے چاہیے اور جسا میں نے کہا آپ کو کریٹیری ہونا چاہیے اللہ کرے ہماری حکومت آئے تو یہ میرا خیال ہے میرا پہلے ہی مطالبہ یہی ہوگا کہ یہ کر دیا جائے محسن بھائی پہلے آپ کو آپ کو پہلے انہی باتوں کی وجہ سے انہوں نے وزیر نہیں بنایا حالانکہ میں سماجتا ہوں اگر کوئی میرٹ پہ لوگ کچھ بھی کہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو سنا ہے مجھے آپ کی قبلیت میں نے دیکھی آپ کا ایکسپوئیر دیکھا ہے میرٹ پہ کوئی وزیر بنتا تھا آپ بنتے تھے پھر آپ جا کے مطالبہ کریں گے خان صاحب سے تو خان صاحب تو خوش نہیں ہوں گے آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں حکومت ہی نہیں کیا پھر وزیر نہ بنیں اب اسے بنیاد رکھ رہے ہیں یہ دیمانڈ کر کے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اسے میں جمع کروئے ہیں نیکرہ صاحب وہ ایسے ہے کہ دیکھئے ویسے آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے جو ہے اپنا پورا زور لگا لیا ہر طریقے کا زور لگا لیا کہ خان صاحب کے پیچھے کوئی جو ہے تو کسی قسم کا کرپشن کوئی نکالے تو یہ ایک چیز نکالی جو کہ میں سمجھتا ہوں نہ ہوتا تو بہتر تھا لیکن اس میں بھی کوئی کرپشن نہیں ہے اس میں بھی انہوں نے یہ لیگیلیٹی نہیں کی اس میں بھی کوئی ایسا کامیوں کہ جو کہ law of the land اس طرح سے کہ ان کے یہ چیزیں نکلی ہیں جیسے ہیں ان کے گھر نکلے ہیں جن کی کوئی ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے چاہے وہ جو ہے نا سوزر لینڈ میں ہے کہ چاہے وہ لندن میں ہے ایون فیلڈ میں ہے یا جو یہاں پہ جو سولہ عرب روپے ایک ہی ایک ٹرانزیکشن جو کہ پکڑی گئی پتہ خان صاحب کی انہوں نے بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکال سکتے نہ ان کے جو میجر وزیر ہیں یا ایسے مزرائیں ان کی نکال سکتے البتہ یہ ایک چیز وہ نہیں نکالی ہے اور جو کہ پچھنے کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے اور ابھی آپ کیونٹ ڈیویجن سے اگر آپ صرف اتنا بھی پتہ کریں تو آپ کو بالو ہو جائے گا کہ کم از کم اس کی ویلویشن جو ہے کیونکہ فرنانس کمیٹی میں بھی آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور چیزیں سمجھتے ہیں اس طرح ملک کی معاشی اکانومی کی کیا سیچویشن ہے جو خوف ہے فیر ہے ڈالر نہیں ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے آپ کی کیا ریڈیں کے سارے اس بارے میں سیچویشن کے بارے میں دیکھیں میرے موں میں خواہ کی جو ہے آدمی الفاظ بھی لیتے ہوئے ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی بانتا ہے لیکن اس وقت تو جو ہے امید کی جو کرن انرجی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اس وقت جو ہے کئی ہزار کنٹینر جو ہے سپورٹ پہ پڑے ہیں جن کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کلیرنس نہیں ہو رہی اور اس لیے کلیرنس نہیں ہو رہی کیونکہ بینک ان کے پیچے نہیں دے رہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ سے جو ہے پانچ وہاں سے جو ہماری امپورٹ آف مشینری ہے اس پر اوپر بین ہے آپ کو معلوم ہے کہ صرف جو سپیر پارٹ سے جو کہ چیز ساریز ہزار روپے کر کے کوئی سپیر پارٹ چاہیے ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے اس پر اوپر بھی بین ہے وہ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے آپ اللہ مارک کرے لیکن جو ہے وہ اسی اس میں لگے کہ آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ اکانومی جو ابھی نوز ڈائیو کر چکی ہے اور جان ڈالر ناپید ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک جو کر مارکٹ ہے جو افیشل مارکٹ ہے اور جو اوپن مارکٹ اس میں ایک یا دیس روپے کا فرق ہوتا تھا آج پچیس سے تیس روپے میں بھی ڈالر ناپید ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ باہر کے اگر کچھ پیسہ ریمیٹس آئی گی تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا ٹینک میں آئی گی اور کس طریقے سے حوالی کے اور لاسٹلی سر لاسٹلی انرجی کریسس پہ لگتا ہے کوئی اس وقت کوئی یہ کارگو نہیں خرید سکے دسمبر آگے جنوری دیار ویری ڈیفیکل منٹس اور مجودہ حکومت جو ہے شباز شریف صاحب کی انرجی کے لوگ جو ہیں دیکھوڑا میں نے جیٹا آپ کی کیا انفرمیشن ہے سر دیکھو اس میں ہے نا اس میں جو پرسپشن ہے سب سے پہلے وہ کریئٹ نہیں ہو رہا پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو مین امپورٹس ہوتی ہیں وہ 50% سے زیادہ جو ہے تو آئل آئل کی جو ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے متعلق ہوتی ہیں اب اس کو سیف کرنے کیلئے یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آج اگر نا ریالیزیشن ہے اور نا ریالیزیشن اور نا پرسپشن کو ٹھیک کیا جا رہا ہے آج بھی وزراء کے سامنے اور وزراء کے پیچھے اسی طریقے سے پانچ پانچ گاڑییں اور وہ ایک گاڑی میں ایک آدمی پیٹھنے کے ساتھ اس کے اگر چار گاڑیاں آگے پیچھے چلیں گی تو کیسے ہوگا میں آپ کو پرسپو کا واقعہ بتا دوں کہ میں کراچی میں تھا اور وہاں ایک ہوتل میں تھا اور وہاں میرا ایک بچیجہ ہے وہ کڑا تھا اور راستے سے اس کو ہٹا جئے گیا ہوتل کے اندر ہٹا جئے گیا اور میں نے وہ ہٹ بھی گیا میں نے کہا کیوں ہٹ گیا کہے جی مجھے آدمی کہہ رہے کہ ہٹ جا ہٹ جاؤ وہ ہٹ گئے تو پیچھے سے جی آ رہے تھے جی پندہ لوگ آ رہے تھے اس میں کون بی آئی پی تھا جی اس میں چسوری صاحب جو ہے بی آئی پی سے اور انہوں نے ہوتل کی لابی میں سے گزرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آگے سے تمام جو عام لوگ ہیں وہ ہٹ جائے اگر یہ ہمارے حالات ہیں اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آج سے پندہ دن پہت ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور آج ہوتے بڑے ری آئی پی ہو گئے کہ ان کے سامنے اگر کچھ بندہ انسان کھڑا ہو تو وہ جو ہم کو برا نظر آتا ہے تو اس طریقے سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکشن پڑھیں گے اس طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کفائے چواری کرنی ہے اس طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ حالات کو تبدیل کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو یہ ملک کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ محسن عزیز صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ڈیٹیل سے اپنا موقع فرمایے ساتھ شیئر کیا جو آج کی ڈیٹیلز تھی پی اے سی کمیٹی کے حوالے سے اور یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہے بریک کے بعد بات کریں گے کل ایک سکینڈل بریک کیا کلاس صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خارے کی چانسٹری بلڈنگ ہے اس کی فروخت کا ماملہ ہے اور اس پر پفاقی حکومت نے ہماری چینل سے رابطہ کیا اور ان کا کیا ردعمل تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے مزید ڈیٹیلز کیا ہے اس بارے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور اس سے پہلے کہ ہم نئے ٹاپک کی طرف جائیں تلس صاحب آپ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے میرا دل چاہ رہے شرارہ سوج گئے بریک میں بیٹھے بیٹھے یہ جو میرے پاس انیس سو نوے سے لے کے دو ہزار تیرہ تاک کے تائی سال بنتے ہیں تو کسی وقت میں جو بڑے بڑے ایماندار لوگ سمجھے جاتے ہیں اس ملک میں بڑے بڑے ایماندار ان کے بتاؤں کے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں نا وہ گھر لے گئے تھے کیا کیا لے گئے تھے کل میں لگا تو عمران مگرانہ کے ذریعے اپنے شو میں ایک چھوٹا سرگمنٹ رکھتے ہیں تین چار منٹ کا روزانہ روزانہ کا نا یہ کہتا ہے پھر صاحب زہر it will take time نا وہ بھی بڑے مزہدار مزے آئے گا اور بھی بہت سارے ہیں فروق لغاری صاحب کی بڑی لمبی لیسٹ ہے یہ تو بچارے یہ کہتے ہیں کہ ہم فضل ہے اگر ان کی اچھی چیز یہ تھی انہوں نے روکی نہیں تھی انہوں نے نواز شریف صاحب اور عمران خان کی طرح نے کلاسیفائیڈ قرار نہیں دیا تھا یہ ان کو دعا دیں انہوں نے دیں جی سارا کچھا چھٹا اگر ہم نے لیا ہے تو دیں کیونکہ یہ اس وقت فواد حسن فواد جو ہیں یہ اس وقت ان کے پرنسپل سیگریٹری تھے نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب نے ابن بطوتہ کی طرح بیگ لٹکایا اور پوری دنیا پھیرے تھے سو سے زیادہ دورے تھے عمران خان صاحب سمجھ گار ہوتے سب سے پہلے ان کے تحیف کی لسٹ دیتے قوم کو پتہ چلتا انہوں نے لیا کیا ہے میاں صاحب نے بہت کچھ لیا ہوا ہے کروڑوں پیپے ہیں یہ ان کی انہوں کو یہ تحیف ہیں تو گھر لے گئے ہیں کیونکہ آنکہ خان صاحب نے خود لیا ہوا ہے تھے انہوں نے کہا چلیں میاں صاحب کو چھپا لیں میرے بھی چھپا لیں خیر فواد صاحب فواد نے اس وقت کیبنٹ ڈویان کو دوہزار سترہ میں ان کو کہا کیونکہ پرائیم میسٹر جو ہیں یہ منسٹر انچارج بھی تھے کیبنٹ ڈویان کے کہ یہ انفرمیشن جو مانگی گئے ہیں نا کہ آپ ہمیں تحیف کی ڈیٹیل بتائیں وزیراعظم کی یہ کلاسیفائیڈ ہیں یہ نہیں دینی نہیں دینی تو کیبنٹ ڈویان صاحب جرے آپ کو منسٹر جب کہہ رہے پرائیم میسٹر کہہ رہے تو کیبنٹ ڈویان نے موہے کہاں سے دینی تھی انہوں نے سو یہ انفرمیشن جو کی گئی تھی رہے روکی گئی تھی جو آج تک چل رہی ہے وہ جناب یہ حضرت یہ فواد صاحب فواد صاحب نے جنہیں آلی جناب ہیز ایکسلنسی نواز شریف صاحب کے کہنے پر سینٹ کو انکار کیا تھا اور داد ہے آپ اسے قرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا یہ وہ چیز ہے جو لکھ کے دی گئی تھی سینٹ کو تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے باقی نواز شریف کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا جی بیتی گنگا میں ہم بھی نہیں نہیں انہوں نے کہا یہ کلاس بھئی بڑی زبرزہ سے ڈھونڈیا انہوں نے پھر جو آزم خان صاحب تھے بیٹھے پرنسپل سیگریٹری انہوں نے کہا فواد صاحب فواد نے جو وہ ڈھونڈا تھا نا بایا بیٹنڈا انہوں نے کہا یہ لکھ کے آپ بھی بھی بھیج دیں وہ وہاں لڑتے رہے تھے پوری اسی عدالتوں سے وہ تحف پھر بھی نکل آئے تھے میں کلیئر کر دوں آزم کلاس صاحب اب کل آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی اور اس پر جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنا ریسپونس دیا ان کا جو ریسپونس تھا وہ اس خبر کے حوالے سے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ایک طرح سے جو ان کا ریسپونس ہے کلیئر لی جی کنفرم کیا انہوں نے کہ یہ کیا ہے تھوڑا میں اس ریسپونس کے اوپر بات کر دیتی ہوں جی ان کا کہنا ہے جی کہ اجلاس نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی چانسٹری کی پرانی عمارت کی فروغ کی منظوری دی یہ فیصلہ انٹر منسٹریل کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں کیا گیا ہدایت کی گئی کہ تمام عمل کو شفاف انداز میں مکمل کیا جائے کابینہ نے سلسلے میں وزیرا خارجہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ سٹریٹ آر ٹو ٹو زیرو ون اور میسیچوسٹس ایونیو پر واقعے ٹو ٹری ون فائیو میں دو عمارتیں خالی پڑی ہیں کیونکہ نئی عمارت میں یہ تمام عملہ منتقل ہو چکا ہے دوہزار دس میں وزیراعظم کی ہدایت پر ان دونوں عمارتوں کی رپیر اینڈ رینوویشن کی منظوری دی گئی تھی لیکن یہ کام موت تل رہا سٹریٹ آر پر موجود عمارت کی رپیر کا ساٹھ فیصد کام بھی مکمل نہیں ہو سکا امریکی حکومت اس عمارت کی سفارتی حیثیت دوہزار اٹھارہ میں ختم کر چکی حکومت پاکستان آٹھ لاکھ انیس ہزار ڈالر کا ٹیکس ان پر ادا کر چکی ہے بروقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ جیسے حکومت پاکستان دوہزار انیس سے اب تک اس عمارت پر تیرہ لاکھ ڈالر ٹیکس ادا کر چکی ہے مزید دیر کی گئی تو ہر تین ماہ میں ایک لاکھ ڈالر ٹیکس میں بڑھ جائے گا جی اکلاس صاحب یہ مریم مہرونگ زیب صاحبہ نے آج مجھ سے رابطہ کیا تھا بینگ انفرمیشن یہ منیسٹر صاحب کیبنٹ اجلاس میں مجود تھی انہی نہیں میرا خیال ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا یہ تیس نومبر کی یہ کیبنٹ ہے جو رات ہم نے سٹوری بریک ہی یہ سٹوری اب انڈے بچے دینا شروع ہو گئی ہے بلکہ کل آپ کو بڑی دلچاسپ ڈیٹیل بتائیں گے کہ جس بندے کو یہ بیچی گئی ہے یہ امارت وہ کون ہے اصل سٹوری وہاں پہ ہے کہا تھا ڈیوالیز ڈیٹیلز کل آپ کو ہم نے ذرا اس پر ریسارچ ہم لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ یہ کمپنی جس کو بیچی گئی ہے میری طرح یہ ہے اب تک کی باقی تو میں آپ کو بتاؤں گا کالی وہ دو ہزار اکیس میں بنی ہے کمپنی پچھلے سال بنائی کہ یہ کمپنی جس نے یہ خرید دیا سکس پوائنٹ ایٹھ ملین ڈالر پہ ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ جو تھی وہ چانسی والی تھی کہ اس کے انہوں نے فور پوائنٹ فائیو ملین ڈالر کے انہوں نے بیس پرائس رکھی تھی اور ایٹھ پوائنٹ سکس ملین ڈالر کے انہوں کو وہ آفر آئی ہے جو ایکسپٹ کر لی گئی ہے اور پلس جو بڑی خبر تھی لوگوں کے لیے شاکنگ تھی اور بڑی سکینڈلیس تھی وہ یہ تھی کہ جناب اس پہ دو بلڈنگز ان دونوں بلڈنگز پہ انہوں ستر لاکھ ڈالر جو ہے کرزہ لیا تھا نیشنل بینک سے ڈالرز میں اس میں سکسٹی پرسنٹ خارج کرنے کے بعد اس میں ہوا جب اچانک انہوں کو خیال ہے جناب یہ تو ہم یہاں پہ جو کوڈ ہیں جو ہم چینجز کر رہے ہیں جو رینویشن ہو رہی تھی وہ تو لوکل جو ان کی اتھالٹیز ہیں وشنٹن کے انہوں نے اللہ نہیں کیا انہوں نے کام کو وہیں چھوڑ دیا اٹھو ایک بگ سکین کہ آپ نے جب بلڈنگ کی رینویشن کے لیے کہیں آپ نے ان کی کوڈل فارمیلیٹیز ان کے لاز آپ نے سمجھے سی ڈی اے سی ڈی اے فارنافی سے فون جائے گا سیگریٹری کرے گا آپ منسٹر کرے گا اور سی ڈی اے چیئرمن ڈوڑتا ہوا جائے گا سار آپ جین سے کہتے کر لیں یہ سی ڈی اے تو نہیں تھا وہاں وشنٹن تھا انہوں نے ان کو کہا جنب آپ یہ کوڈل کر نہیں سکتے اور اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں مثلا بہت ساری ٹوٹر بھی میں نے دیکھا جب سٹوری اماری شیئر بڑا انگامہ مچ بہت ساری چینلز نے اس کو فالو بھی کیے امریکہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لئے بڑا ایک وہ شاکنگ چیز انہوں نے زیادہ قیمت لگائی انہوں نے کہا جی ہم میں آپ سے زیادہ قیمت میں لے لیتے ہیں یہ بلڈنگ کی آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ بلڈنگ جو ہے اگر اس کی فوٹو دکھائیں رانہ صاحب دکھائیں اگر یہ دیکھیں اور بھی اس کی تصویریں ان لوگ انہیں شیئر کی ہیں وہاں پہ یہ وشنٹن میں اور بڑی it's in the heart of وہ ہے اس میں وشنٹن میں یہ یہ اب اس کی دیکھیں یہ تقریبا ستر آپ اٹھ سر لاکھ ڈالر لگا لیں کتنا اس کے جا کے بنتا ہے اس کا تقریبا کل میں ایران ہو رہی تھی اتنے کا پلار تو آپ کو یہ کمرشل ایر ہے اس میں نہیں ملتا آپ کو بلو ایرے میں نہیں ملتا پچیس ارہ روپے کا وہ بتا رہے تھے یہ جو آپ کا یہ بنا ہوا یہاں پہ گیگا مال گیگا مال گیگا مال تو پنڈیم ہے اس کا کیا نام ہے صفہ صفہ گورڈ میں دیکھ لیں یہ جو بکہ تھا آپ کا جہاں سنٹورس دیکھ لیں آپ اتنی بڑی بیلڈنگ بیچنے جا رہے ہیں بہت سارے پاکستانیوں نے وہاں پہ ٹویٹ کیے تھے ایک نے کہا ہے اب مجھے نہیں بہت سیریس سیٹی سمٹیم لوگ وہیں سے بات کہہ لیتے ہیں اس نے کہا سوارہ ملین ڈالر کیا تو میں لینے کو تیار ہوں مجھ سے بات کریں حکومت کہے کہ جنب ہم نے اس وقت جو ہے ہم نے اس وقت اس کو وہ کیا ایڈورٹائز کیا تھا تو چھے بیٹر رہے تھے سوال اس میں دو چار بڑے اٹھتے ہیں کالوالی سٹوری تو ہم لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ اور دیٹیل دیں گے وہ کمپنی کون ہے وہ بندہ کون ہے جس کو انہوں نے بیچی ہے سوال سب سے بڑا آپ کو بنتا ہے کہ پرمیسٹر صاحب کو انکوئری آرڈر کرنی چاہیے تھی ان کے بابوس کے دو ہزار تین سے دو ہزار بائیس آئی تک یہ بلڈنیں خالی کیسے پڑی رہی ہے وہ کیا رہا تھا بلکل جس کی وجہ سے انہوں نے سٹیٹس ویڈرا کر لیا وہاں لوکل کونسل نے ڈپلومیٹک اور یہ جرمانے پڑے ہیں یہ جو نو لاک ڈالر جو بتا رہے ہیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ اس وجہ سے جرمانہ پڑا ہے کہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس آپ بلڈنے کا خالی پڑی رہی ہے تائیس سال تک خالی پڑی رہی ہے وہ ویڈرا کر لیا گیا ویڈرا کہ آپ پہ ٹیکسز پال لے وان پر ٹری ملین ڈالر اور یہ نو لاک ڈالر آپ بلکل چاہیں تو بریک کے بعد اس پہ بات مزید بھی کنٹیلیو کر لیتے ہیں اور نیپ جی یہ سٹوری ہم نے مرنے نہیں دینی اور اس کے علاوہ نیپ ترامیم کے حوالے سے جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سبیل اسین موجود ہوں گے کوش کریں گے کہ ان سے جانے کی ڈیٹیلز کیا ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہے مائی رپورٹر سبیل حسنین ابھی بتائیے گا سپریم کورٹ میں نیپ قانون میں ترامیم کے حوالے سے آج بحث جاری رہی اس میں چیف جسس آپ کے احام رمارکس تھے اور بھی کیا ڈیٹیلز ہیں حضر بتائیے گا دیکھیں آج چیف جسس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو نیپ قانون میں ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے اس کی سماعت ہوئی ہے اور تینوں جو ممبران تھے بینچ کے ان کے بڑے اہم رمارکس آئے ہیں چیف جسس سمرتہ بندیال نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ نیپ ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں اس نکتے پر قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے کہ نہیں سیاسی حکمتی امنی کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیکارٹ کر رکھا ہے جسٹس اجازالحسن نے رمارکس دیئے کہ نیپ ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا ہے نیپ ترمیم کی اہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچے کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ بان کر تماشا دیکھتی رہے نیپ ترامیم کو بغیر بحث جلوازی میں منظور کرایا گیا چیف جسٹس امرضہ بنزیال کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں ہے نظام میں موجود خامیوں کا بھی ہے ان خامیوں کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی پارلیمان کا کام ہے کہ سسٹم میں بہتری کے لیے قانون بنائے اور عمل بھی کرائیں ہر صبح میں پانچ ماہ بعد آئے جی اور تین ماہ بعد ایسے چو بدل دیا جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا عدالت کی سماعت کے دوران انہوں نے دماغ دیئے کہ آرٹیکل پچیس رہو مساوات کی بات کرتا ہے کسی کے ساتھ جانتداری نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی استثناء دینا سمجھ سے بالاتر ہے فوج کے خلاف بات کرنے کا مطلب نہیں کہ کرپشن پر کاروائی نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ ایڈمیرل منصور کو پاکستان لاکر نیب میں کاروائی کی تھی فوجی افسران کے خلاف کاروائی کی مثالیں موجود ہیں وہ ایڈمیرل تھے نیوی کے تھے اس لیے لے آئے تھے چلیں آپ جاری رکھیں اپنا بیان خواجہ حارس جو عمران خان کی وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو اپنے دلائل میں کہا کہ فورسز کے افسران پر نیب قانون لاغو نہیں ہوتا ہے جو فوجی افسر جو کسی سیول ادارے میں تینات ہو نیب قانون کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے اور حتی کہ عدلیہ پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا میں اس لیے کہہ رہا تھا میں نے ایڈمیرل صاحب کی بات کی جب سابق آرمی چیف جنرم مشرف صاحب پہ کیس ہوا تھا تو پوری آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت جنرم رہیل شریف صاحب تھے وہ سائٹ پہ آگئے تو نواز شریف صاحب کی حکومت بلکل اس پہ آگئی تھے جانے والے تھے اگر وہ پیچھ نہ ہڑتے سو نیوی کا اور اس کا فرق ہے اچھا یہ بتائیے گا آپ نے چیزیں بتا میرا خیلی ریپورٹ شیئر کر بھی چکے ہیں پہلے اس پروگرام میں ہمیں سٹوری دے چکے ایکسکلوسیف بلکل اس میں جو نام آئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں مولانا فضل رمان بھی شامل ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں اور جو وفا کی کابینہ شامل ہے ساگدار وزیر طفا خوضہ بہت شکریہ آپ نے جو ڈیٹیلز ہمیں دیئے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیفنیلی فالو اپ رکھیں گے اور شارپ ٹلوزنگ لیگ کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دیکھنے کے